اسلام علیکم میرا نام نور جعوید ہے اور میں وینز اکیڈمی کے پلیٹ فارم کے تھوہ آج جو ہے سیکالوجی کے لیکچر سیریز سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں وینز اکیڈمی جو ہے وہ تمام سی ایس 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 پر رینٹ اور پی ایم ایس ایس پر رینٹ کے لیے ایک بہت اچھا مقف رام کر رہی ہے اس پلیٹ فارم کے تھوہ تمام جتنی سبجیکٹس ہیں جو پی ایم ایس اور سی ایس ایس میں ہیں ان تمام کے لیکچرز کے جو سیریز ہیں وہ یہاں اویلیبل ہوں گی اپنے بارے میں بتاتی چلوں میرا نام نور جعوید ہے ایم ایس ای سیکالوجی میں میں گولڈ میڈلیسٹ ہوں اور ایم ایس کلینیکل سیکالوجی میں میں سیلبر میڈلیسٹ ہوں جو ہیومین ہے نا وہ تین چیزوں پہ اس کی فل کی فل نیچر جو ہے وہ ایس کاری ہے بیہیویئر پہ بیہیویئر تھوٹ فیلنگ انسان بیسیکلی ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے تھوٹس کیا ہیں جو کہ ہمارے مائنڈ کے اندر آ رہی ہیں وہ ہی ہماری فیلنگز کو بناتی ہیں اور جیسی ہماری فیلنگز ہوتی ہیں ہم ویسا بیہیویئر شو کرتے ہیں جو سیکالوجی ہے وہ ان تینوں چیزوں کی سٹڈی کا نام ہے کہ کیسے ہمارے تھوٹ پروسیس جو ہیں وہ بن رہے ہیں تھوٹ پروسیس کیسے ہماری فیلنگز کو افیکٹ کرتے ہیں اور وہ ہماری فیلنگز کیسے بیہیویئر بنا رہی ہیں ان تینوں چیزوں پر کون کون سے چیزیں انفلونس کرتی ہیں کیسے یہ ان کی ڈویلپمنٹ ہوتی ہے ان سب چیزوں کی سٹڈی کا نام سیکالوجی ہے ہم اگر ان میں سے کسی ایک کے اندر بگار پیدا ہوگا تو وہ ابنارمل بیہیویئر کی طرف ٹان لے لے گا آپ نے جس طرح سیکالوجی پڑھنی ہے آپ نے ان تین چیزوں کو مائنڈ میں رکھنا ہے اور ساری سیکالوجی دیکھئے گا کہ ان تین چیزوں کے ہی اردگرد کون گی ہے اس سے ہٹ کے اور کوئی بھی چیز نہیں ہوگی جب بھی کوئی سبجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے ورڈ کو سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے سیکالوجی کے بارے میں سیکالوجی ورڈ ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ورڈ نکلا کہاں سے ہے کوئی بھی ورڈ رینڈم لی نہیں بن جاتا اس کے پیچھے ایک پوری جرنڈی ہوتی ہے پھر جا کے وہ ورڈ کمپائل ہوتا ہے گریک ورڈ دو ورڈ تھے سائیکی اور لاغوز یہ گریک ورڈ تھے ان دونوں کو ملا کے سیکالوجی ورڈ بنا تھا سائیکی کا مطلب ہوتا ہے سول مائنڈ اینڈ سیلف لاغوز کا مطلب ہوتا ہے نولیج اس تہاں سیکالوجی کا میننگ دکھا جائے تو وہ ہوتا ہے سول کا نولیج مائنڈ کا نولیج اور سیلف کا نولیج اب ہم سیکالوجی کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اپنے نام کے مطلب سے کتنی وہ ریلیونٹ ہے سیکالوجی جو ہے وہ بیسکلی سینٹیفک سٹڈی ہے بیہیویر کی اور مینٹل پروسیسز کی سیکالوجی کے اندر مائنڈ کو سٹڈی کیا جاتا ہے برین کو سٹڈی نہیں کیا جاتا بہت سارے سٹورنٹس ہوتے ہیں ان کو مائنڈ اور برین کے اندر جو ہے نا وہ کلیرٹی نہیں ہوتی آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا جو برین ہے اور مائنڈ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں برین ہوتا ہے سٹکچر سٹکچر کیا ہے ہمارے مائنڈ تھا تین جو ہے پارٹ اس کی ڈیویزن ہے فور برین اور مائنڈ کیا ہے اس سٹکچر کے فنکشن جو کہ تچیبل نہیں ہے سیکالوجی مائنڈ پر فوکس کرتا ہے سیکالوجی برین پر فوکس نہیں کرتا ٹھیک ہے جو برین پر فوکس کرتے ہیں وہ نیورالوجیسٹ ہوتے ہیں ان کا الگ فنکشن ہے سیکالوجی جو ہے وہ سائنٹی فک سٹڈی ہے بیہیویر کی اور مینٹل پروسیسز کی جو کہ ہمارے پنٹرول کون کر رہے ہیں مائنڈ کنٹرول کر رہے ہیں یہ ریس پیلیمنٹ کی ریفنیشن ہے آپ اسے یاد کر لیں تو مور دین انافت ہے آپ کے لیے جس ٹائم آپ نے کوئی ریفنیشن پڑ کرنی ہے نیچے آپ نے ریفرنس ضرور دینا ہے ریس پیلیمنٹ جو ہے وہ سی ایس ایس کے ریکمینڈڈ بک میں بھی ریکمینڈ کیا گیا ہے اور پی ایم ایس کی ریکمینڈڈ بک میں بھی ہے پی ایم ایس کے اندر ایک پوائنڈ ڈالا گیا ایویویشن کہ یہ کس طرح سرگولوجی ایوالو ہوئی تھی فرسٹلی سرگولوجی تو نہیں تھے نہ سائنس بانگی پہلے اس کے اندر اگر آپ سرگولوجی کی پیچھے ہسٹری دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جس ٹائم پہلا بنی نو انسان اس دنیا کے اندر اس نے قدم رکھا وہاں سے ہی سرگولوجی کا اگاز ہو گیا حضرت آدم ان کے اس دنیا میں آتے کیونکہ جس طرح وہ اس دنیا میں ان کے منٹل پروسیس تو ہے تھے نا ان کی فیلنگز بھی تھی وہ بیہیویر بھی شو کرتے تھے اس کا آگاز وہاں سے ہی ہو گیا لیکن اس کو بکش نالیج میں آتے آتے ٹائم لگیا سب سے پہلے سائنس بانگی کو سٹیڈی آف سول کہا جاتا تھا کہ روح کی جو علم ہے روح کا نالیج ہے سول کا نالیج ہے اس کا نام سائکولوجی ہے اریسٹوٹل نے اپنی بک دی اینیما کے اندر سب سے پہلے سائکولوجی کو سٹیڈی آف سول کا تھا لیکن اس کے اوپر بڑا زیادہ کریٹیسزم ہوا اس پر کریٹیسزم یہ ہوا کہ جو سول ہے وہ انٹچیبل ہے اس کو ہم تچ نہیں کر سکتے لیکن سائنس تو سب سے پہلے ایویڈنس مانگتی ہے سول کا کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد کام کیا گیا اور سائکولوجی کو سٹیڈی آف مائنڈ کہہ دیا گیا کہ سائکولوجی جو ہے وہ مائنڈ کی سٹیڈی کا نام ہے سیم وہی چیز کے مائنڈ بھی ایک ابسٹریکٹ ہے برین تو تچیبل ہے کنکریٹ فارم میں وہ اویلبل ہے لیکن مائنڈ تو اویلبل نہیں ہے اس کو ہم تچ نہیں کر سکتے یہ سائنس پھر کس طرح ہوگی پھر اس کو چینج کر کے سائکولوجی کو سٹیڈی آف کانشیسنس کا نام دیا گیا سٹیڈی آف کانشیسنس کہ وہ چیزیں جو انسان کے وقتی طور پر شعور میں ہیں شعور وہ چیز ہوتی ہے کہ ہماری سراؤنڈنگ سے جو اویلنس ہے سراؤنڈنگ سے جو اگاہی ہے اس ٹائم آپ کے سامنے جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں یہ آپ کے کانشیس میں ہے آپ کے کانشیس میں ہے پیسیج آف ٹائم وہ آپ کے سب کانشیس میں چلا جائے گا اور پھر وہ انکانشیس کا پارٹ بن جائے گا انہوں نے کہا ڈیفرنٹ جو سائکولوجیس انہوں نے کہا کہ سائکولوجی جی سٹیڈی آف کانشیسنس ہے اس کو بھی ریجیکٹ کیا گیا انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں وقتی طور پر ہم ریجسٹرڈ کر لیتے ہیں ہم اویر ہوتے ہیں لیکن پیسیج آف ٹائم اس کا پارٹ نہیں رہتی تو کیا جو چیز فارگیٹنگ میں چلے گیا وہ سائکولوجی نہیں کہلتائے گی اس پہ تنقید کر کے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا فورتھ پارٹ آیا سٹیڈی آف بیہیویر کا کہ سائکولوجی جو ہے وہ ہے سٹیڈی آف بیہیویر اب بیہیویر کے اندر یہ تھا بیہیویر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہم بول رہے ہیں وہ ہمارا بیہیویر ہے ایسا نہیں ہے ہماری چال ہمارے جو فیزیکل پوسچر ہے ہمارے ایکسپریشن ہر وہ چیز جو کہ ہم ایکسپریس کر دیتے ہیں وہ ہمارا بیہیویر ہے وہ انر بھی ہوتا ہے اوٹر بھی ہوتا ہے انر بیہیویر کون سے ہوتا ہے جو کہ ہمارے اندر چل رہے ہیں مطلب ہماری فیلینز ہوگی ہمارے ایموشنز ہوگی ہمارے تھوڑس پروسیس ہوگی وہ سارے ہمارے انر بیہیویر ہیں اوٹر بیہیویر کون سے ہیں جو کہ ہم شو کر دیتے ہیں وہ چاہے ہم وربل کمیونکیشن کے تھوڑ کرتے ہیں یا ہم فیزیکل کمیونکیشن کے تھوڑ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بیہیویر کا تو ایویڈنس ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم اسے بار بار جج بھی کر سکتے ہیں ٹیکالوجی جو ہے وہ بھی حالی بیہیویر کا نام ہے اس پہ بھی ریجیکشن ہوگی انہوں نے کہا کہ اگر حالی بیہیویر کا نام ہے تو اندر جو پروسیس چلنے لگیا ہوئے اس وہ کہاں گے پھر ان دونوں ساری اس کی کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے سیکالوجی کی ڈیفینیشن جو آئی جو کہ ایکسیپٹیبل اس ٹائم ہے کہ سیکالوجی جو ہے وہ کمبینیشن ہے بیہیویر اور مینٹل پروسیسز کا سیکالوجی اس کو ایکسیپٹنس ملی اور اس کے اندر جو ہے اسے ڈیفین کیا گیا کہ بیہیویر کیا ہے سب سے پہلے بیہیویر تو ٹائپس کے میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کی ایویلویشن کیس طرح ہوئی جے بی وارسن فاؤنڈر ہے بیہیویرزم کا آگے ہم سکول آف خورٹ بھی پڑھیں گے بیہیویرزم یہ اس کا فاؤنڈر تھا اس نے کہا تھا کہ اگر ہم نے سیکالوجی کو ایک سائنس کا درجہ دینا ہے اگر اس کی سٹیڈی کو ہم نے سائنٹیفک بنانا ہے تو ہمیں ابزرویبل بیہیویرز پر فوکس کرنا ہوگا جتنے بھی پہلی ڈیفینیشن تھی آپ دیکھیں جو سول کی تھی مائنڈ کی تھی اور کانچیسنس کی تھی وہ تمام کی تمام جو تھی وہ ابسٹریکٹ چیزوں پر مبنی تھی ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ ٹچیبل ہو یا ابزرویبل ہو وہ تو انٹرنل پروسس چلنے لگے ہوں میں نا جیبی واتسن نے جس ٹیم بیہیویر کی اصلاح کو متعارف کر اس نے ایک فارمولا دیا تھا ایس او آر کا سب پہلے ایس او آر کا پھر ایس او آر ایس کہتے ہیں سٹیمولیس کہتے ہیں کوئی ایک ایسا سٹیمولیس کہتے ہیں ایک ایسی چیز کرتی ہے کام کرنے کے لیے سٹیمولیٹ کرتی ہے کہتے ہیں کہ انسان انوائرمنٹ جو ہے انسان کو سٹیمولیٹ کرتا ہے او سے مراد ارگنیزم ہے ارگنیزم کون ہر وہ چیز جو کہ جان رکھتی ہو اور آر ریسپونس کہتے ہیں سٹیمولیس جو ہے وہ ارگنیزم کو ایفیکٹ کرتا ہے اور ارگنیزم اس کا ریسپونس دیتا ہے اس کے اندر اس نے منٹل پروسیس کی بات نہیں کی وہ صرف سٹیمولیس ارگنیزم اور ریسپونس تک بات کرتا ہے اس کے بعد اس نے ایفزرویبل اور ان ایفزرویبل بیہیوئر کے بارے میں بات کیا ہے کہ ایفزرویبل بیہیوئر کون کون سے ہیں جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں اور ان ایفزرویبل جو کہ ہمارے اندر چلنے لگی ہوں بیہیوئر کہتے ہیں ان کو سٹیڈی کر لینے سے کیا ہو جائے گا ہم سیکھولوجی کو سمجھ لیں گے اس سیکھولوجی ایزا سائنس آف بیہیوئر کے بعد جو ہے ڈیفینیشن آر ایس پیلڈ میں نے دی تھی کہ سیکھولوجی جو ہے وہ سائنٹیفک سٹیڈی آف بیہیوئر اینڈ میٹل پروسیسز ہے جو کہ ایکسیپٹیبل بھی تھی ٹھیک ہے اگر ہم سیکھولوجی کے سکوپ کے بارے میں بات کریں ہر سبجیکٹ کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یوٹلیٹی ہوتی ہے اور ڈیفرینٹ وہ جو ہے ایریاس پہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح سیکھولوجی جو ہے وہ بھی ڈیفرینٹ ایریاس کو کور کر رہی ہے جیسے ارگنیزیشنل سیکھولوجی سوشل سیکھولوجی کلینیکل سیکھولوجی کانسلنگ آپ کو میں بتاتی چلوں میں آگے یہ سائن بار بار یوز کروں گی یہ سیکھولوجی کا سائن ہے جہاں میں یہ سائن یوز کروں آپ سمجھ جائیے گا کہ میں سیکھولوجی کی بات کر رہی ہوں ارگنیزیشن سیکھولوجی کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر انڈریسٹی سے ریلیٹیر جو ایشیوز ہوتے ہیں ان کو ریزولف کرنے کے لیے ایک سیکھولوجیسٹ رکھا جاتا ہے جو کہ ورکر اور آنر کے درمیان ایک جو ہے بریج کا کام کرتا ہے جو اس چیز کے بارے میں حیال رکھتا ہے کہ جو ورکر ہیں اس کو کتنی ریلیکسیشن چاہیے ان کے ورک کے اکارڈنگ جو ہے سیلوی کتنی ہونی چاہیے مارکٹنگ کے کیا رولز ہونے چاہیے لوگوں کے آپس میں جو انٹریکشن کے کیا رولز ہونے چاہیے یہ تمام کام ارگنیزیشنل سیکھولوجیسٹ کرتا ہے اور ارگنیزیشنل سیکھولوجی کے اندر یہ تمام رولز پڑھائے جاتے ہیں اس کے علاوہ سوشل سیکھولوجی جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے سوشل بیہیویر کے ساتھ کہ سوسائیٹی کے اندر کون کون سے ایسے نومز ہیں ہمارے کلچر کے کون سے نومز ہیں جو کہ انسان کی پرسنیلٹی پر اس کی تھورٹس پر اس کے بیہیویر پر افیکٹ کری ہوتی ہے اور وہ جو نومز ہیں وہ کس طرح ایک فنکشن کے لیے جو ہے ورک کرتی ہیں اور کس طرح وہ ایک بیہیویر کی طرف بھی لے کر جاتی ہیں یہ ایم سی کیو سے ریلیٹیڈ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے لیکن لانگ پیسن جو ہے اس کا ابھی تک تو نہیں آیا پچھلے بیس سالوں سے آگے پتہ نہیں ہے فیس سی کا میں بھی ٹرنٹ چینج ہو جائے کلینیکل سیکالوجی جو ہے یہ موسٹ پاپولر ایریہ کیونکہ کلینیکل سیکالوجی جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے ہمارے منٹل ایموشنل اور ابنورمل بیہیویر سے ان کلینیکل سیکالوجیس جو ہے وہ کلینیک کے اندر بیٹھ کے پیشنٹ کو ڈیل کرتا ہے دیاگنوز کرتا ہے ان پر ٹریٹمنٹ کرتا ہے اور اس کی سٹیڈی جو ہے ایک کلینیکل سیکالوجیس بننے کے لیے آپ کو ایمیسی کے بعد اپنا دو سال کی سپیشلائزیشن کرنی پڑتی یا ایمیس کرنا پڑتا ہے یا آپ کو ایک سال کا ایڈی سی بھی کرنا پڑتا ہے اور ان سب کی ایڈوکیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ ایمیسی کے بعد آپ کو دو سال کی سپیشلائزیشن کسی بھی فیلڈ کے اندر کر کے تو آپ ایسا سیکالوجیس اس فیلڈ کے اندر ورک کر سکتے ہیں اس کے بعد کونسلنگ سیکالوجی کے اندر جو یہ کنسرن کہتے ہیں ہماری ایوری ڈی لائف ایشوز کے بارے میں کلینیکل سیکالوجی میں اور کونسلنگ میں تھوڑا فرق ہے جو کلینیکل سیکالوجی ہے وہ ہماری میجر ایشوز جو سویر قسم کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل کر رہتے ہیں جو کونسلنگ ہے وہ مائنر ایشوز اور جو لائف کے بارے ہمارے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے کونسلنگ میں جیسے ہماری سکول کونسلنگ آجاتی ہے میریٹل کونسلنگ آجاتی ہے میریٹل ایشوز آجاتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ایشوز آجاتے ہیں اور ہماری ایشوز جو کہ ہمارے ہماری ڈیلی لائف میں اگزیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے کونسلنگ جو ہے نا وہ ضرورت اس کی پڑتی ہے ایشوکیشنل سیکولوجی جو ہے یہ فوکس کرتی ہے کہ انسان کی لرننگ پہ کہ ہمارے اس طرح کا کورس ہونا چاہیے مینتل کیپیبیلٹی کے افارڈنگ جو ہے وہ سلیبس کو ڈیزائن کرنا اس کے علاوہ پیچنگ میتھڈالوجی کے بارے میں اور کون کون سے میتھر کو میتھر آپ کرنے چاہیے ایک سٹوڈنٹ کو ڈیل کرنے کے لیے کیونکہ سب سٹوڈنٹ ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ سٹوڈنٹ پروبلمیٹک سٹوڈنٹ ہوتے ہیں کچھ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں کچھ ہائی ٹیمپرومیٹ ہوتے ہیں کچھ سنسٹیف چائلڈ ہوتے ہیں اور ایڈوکیشنل سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کے ساتھ سٹوڈنٹ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتی ہے کہ آپ نے کس طرح ایک سٹوڈنٹ کو ڈیل کرنا ہے کس طرح آپ نے ان کی مینٹل فنکشننگ کے اپنا لیکچر جو ہے اور لیکچر ڈیلیور کرنا ہے اس کے کنکلویون میں آپ نے اس کا سائکولوجی کا مین اوبجیکٹیف بتانا ہے جو سائکولوجی جو ہے وہ مینٹل اور مینٹل پروسیسز اور بہیوئر سٹوڈی کا نام ہے اس کا سکوپ جو ہے یہ ڈیفرنٹ اس کی برانچز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ایریاز کو کور کرتی ہیں اچھ اس کی سب فیلڈ کے فرق سمجھ لیں کہ جو پیور سائکولوجی ہے وہ ڈیل کرتی ہے ریسرچ سے ریسرچ بیس ڈیٹا سے پیور سائکولوجی جو ہے وہ ریسرچ بیس ڈیٹا سے ڈیل کرتی ہے جتنا بھی ڈیٹا ہے آپ اگر کسی چیز کے بارے میں انفرمیشن آپ نے گیدر کرنی ہے تو اس کے لئے آپ پہلے ریسرچ کرنی پڑے گی سائکولوجی کے اندر ڈیپریشن کا نظور نہیں تھا کہ ایک ڈیپریشن ورڈ ہے یہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے کیا ہوا تھا کہ جب ورل پار ہوئی تھی تو اس کے اندر لوگوں دیکھا گیا تھا کہ بہت زیادہ لوگ سیڈ رہنے لگ کچھ سوسائیڈ اٹمٹ کر رہے ہیں کچھ ان کو بوکن کی ہتم ہو گیا نین کا سائکل جو ہے وہ توٹل ڈیسٹروب ہو گیا اور اس کے علاوہ ان کے جو ہیں نیکٹیویٹی ان میں بہت زیادہ آگئی ہے یہ سیمٹمز دیکھتے ہوئے ان پہ ریسرچ کی گئی تھی جس ٹھائم ریسرچ کی گئی تھی تو انہیں بات میں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے اندر یہ تمام سیمٹمز اکٹھے کر کے ان کا کلسٹر بنا کے ایک نام انٹروڈیوز کروایا گیا تھا جو تھا ہمیں جو انفرمیشن ہے وہ ریسرچ اپلائیڈ سیکھولوجی کرتی ہے ان دونوں کا ڈیفرنس جو ہے وہ یاد رکھیں کہ اکثر آ جاتا ہے کہ پیور سیکھولوجی کس چیز کو ڈیل کرتی ہے اور اپلائیڈ سیکھولوجی کس چیز کو ڈیل کرتی ہے جو پیور سیکھولوجی ہے وہ سیکھولوجی ریسرچ اور ڈیٹا پہ بیس کرتی ہے جو کہ فارمولیٹ کر کے آگے اپلیکیشن اس کی بنائی جاتی ہے اور اپلائیڈ سیکھولوجی جو ہے وہ پیور ڈیٹا سے جو ملتی ہے اس کی اپلیکیشن کرتی ہے ان دونوں کا ڈیفرنس ضرور یاد رکھی گا آگے ہم پڑھیں گے کہ پیور سیکھولوجی جو ہے پرپس کیا ہے کہ لیب کے اندر سیکھولوجی کے جو ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں فار اگزیمپل میمری لرننگ تینکنگ پرسپشن اس سے ریلیٹیڈ ایکسپیریمنٹ کر کے ڈیٹا گیدر کرنا سوشل سیکھولوجی کا کیا ہے کہ سوسائیٹی کس طرح انسان کی لائف پر ایمپیکٹ کر رہی ہے سوسائیٹی کے اندر رہتے ہوئے وہ میٹیریل ریسرچ کر کے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا اب نورمل سیکھولوجی کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ڈیپریشن کی اگزیمپل دی سیم اسی طرح کہ انسان کے اندر جو سیمٹم شو ہو رہے ہیں اور اس کے نروس سیسٹم کے اندر جو چینجز آنے لگی ہوئی ہیں اس کو observe کر کے ریسرچ کی جو ہے جو گیدر کر کر کے اس کی بیٹر منٹ کے لیے ورک کر نا ٹھیک ہے دیویلپمنٹل سیکولوجی دیویلپمنٹل سیکولوجی جو ہے وہ ہماری برانچ جو کہ ہماری فیزیکل کے ساتھ ساتھ ہماری منٹل ڈیویلپمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے انسان کی نشور ماں کے تمام مراحل جتنے انسان تہہ کرتا ہے اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے وہ فیزیکل بھی ہو سکتے ہیں اور منٹل بھی ہوتے ہیں بھل منٹل سیکھولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ چھوٹا بچہ کتنے سال کا بچہ چلنا سٹارٹ کرے گا کتنے سال کا بچہ بولنا سٹارٹ کرے گا اگر وہ اس طرح مطلب ایک ٹائم ڈوریشن ہے کہ ایک سے ڈیرڈ سال تک بچہ بچہ بیبلنگ کی سٹیج سے آگے بولنا سٹارٹ کر دیتا بیبلنگ سٹیج کہتے ہیں جس میں بچہ صرف ایک ساؤنڈ نکالتا ہے جیسے ماما بابا او آئی اس طرح کے ساؤنڈ اگر بچہ ایک سے ڈیرڈ سال کے اندر باتیں نہیں کرتا اور اس کا ٹائم دوریشن آگے بڑھ گیا دو سال تک وہ بات نہیں کر تو اس کے اندر کوئی پرابلم ہے اس کے اندر کوئی پرابلم بٹھاتی ہے اس نے ہر چیز کی نور سٹ کر دی گئی ہے اس ایج کے بچہ چل نا سٹارٹ کر دیتا ہے اگر ایک سے ڈیرڈ سال کا بچہ نہیں چل رہا تو اس کے مسلز میں پرابلم ہے یا اس کے جو ہے موٹر فنکشننگ میں کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور ہے اس کے علاوہ پروسیس پر بھی یہ کام کرتا ہے جو پروسیس ہے اس کے بارے میں ریسرس کی جاتی ہے کہ ایک بچہ جو ہے جس ٹائم وہ پانچ سے چھ ماہ ہوتا ہے تب وہ مائنڈ میں سکیماز بنانے لگ جاتے سکیماز کہتے ہیں ہمارے منٹل ایمیجز کو پیسیج آف ٹائم اس کی وہ جو سکیماز ہیں وہ ایک کلسٹر کی شکل میں اس کے مائنڈ میں بنتے جاتے ہیں آپ نے چھوٹا بچہ اگر ابزورف کیا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر اڑنے والی چیز کو سپیرو یا پرو کیے گا پیسی جو آف ٹائم وہ سمجھنے لگ جائے گا کہ بلیک کلر کا پرو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہر اڑنے والی چیز پرو نہیں ہوتی اس کی آئے کہ اس کی مینٹل ڈویلپمنٹ جو وہ وقت کے ساتھ ہوتی جاتی ہے یہ ڈویلپ مینٹل سیکھولوجی جو ہے وہ فیزیکل اور منٹلی ہمارے جتنے بھی ڈویلپمنٹ ہے اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کمپیٹیف سیکھولوجی جو ہے کمپیٹیف سیکھولوجی جو ہے ہمارے جائیں یا دوسری سائنس جس مرضی سبجیکٹ پہ ہوں وہ پہلے کسی نہ کسی جانور پہ پہ کیا جاتے ہیں اس کے بعد اس کے کیا کیا جاتا ہے کہ انسان پہ فارمولیٹ کیا جاتا ہے کمپیٹیف سیکھولوجی بھی پہلے ڈیفرنٹ سپیشیز کی ریس پہ جو ہے وہ سپیرمنٹ کر کے اس کو پھر ہیومن نیچر کے ساتھ کمپیر کرنے کا کام کرتا ہے جیسے لرنڈنگ کے جتنے بھی ایکسپیرمنٹ سارے چمپینسی پہ ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کنڈیشننگ کے جتنے ایکسپیرمنٹ ہیں وہ سارے پیجن پہ ہوئے ہیں اور ریٹس پہ ہوئے ہیں مطلب دیفرنٹ جو ہیں جان اینیمل سپیرمنٹ کر کے اس کا ہیومن کے ساتھ اتنی سیمیلیٹیز ہے یہ سارا کمپیرٹیو سیکولوجی جو ہے اس کے علاوہ فیزیولوجیکل سیکولوجی فیزیولوجیکل سیکولوجی جو ہے وہ سٹیڈی کرتی ہے ہیومن آرگنز کے بارے میں کہ ہماری فنکشنن کو کنٹرول کرنے ہیں اب دیپریشن صرف کسی ایوینٹ کی وجہ سے نہیں ہوتا اگر باڈی میں ہرمون ہے اس کی وجہ سے بھی دیپریشن ہو جاتا ہے ایفیرین ایفیرین ہرمون سے ان کا اگر دیپریشن ہو جاتا تو اس کی وجہ سے بھی ہم دیپریشن ہو سکتا ہے اس اتنا ڈیفرین جو ہیں ان سفر کر سکتا ہے تو جو فیزیولوجیکل سیکولوجی ہے یہ ہماری اور گینک سٹیڈی کا نام ہے جو کہ بتاتی آئے کہ کس طرح انسان کے اوپر ان فلائی ہے لائٹ سیکولوجی کے اندر ہم نے چیزوں کو اپلائے کرنا ہے ڈیٹا تو ہمیں سار پیور سیکولوجی نے دے دیا آگے اپلیکیشن کی باری آئی ہے اپلیکیشن ہم نے کس طریقے سے کرنی ہے کلینیکل سیکولوجی میں اب کلینیکل سیکولوجی کے اندر اب نارمل سیکولوجی نے ہمیں دے دیا ڈیٹا اب نارمل سیکولوجی نے سارے سیمٹمز بتا دی ہیں سیکولوجی کی ایک بک ہے ڈی ایس ایم جسے ہم سیکولوجی کی ہولی بک کہتے ہیں ڈی ایس ایم جو ہے اس کے اندر کیا ہے کہ جتنے ڈیس آرڈرز ہیں نا ان کو کرکٹرائز کیا گیا اس میں بتایا گیا کہ اگر یہ سیمٹمز ایک پرسن کے اندر پائے جا رہے ہیں تو اس سے یہ ڈی ایس ایس ہی نہیں بن گی اس کے پیچھے کتنے سالوں کی ریس ہے اور اس کے بعد ان دی سارڈرز کو کمپائل کر کے اس بک کے اندر بک فار میں پیزنٹ کیا گیا اب کلینیکل سیکولوجی آ کرتی ہے کہ جو اب نارمل سیکولوجی نے سارا ڈیٹا گیدر کر کے ایک بک میں دے دیا وہ وہاں سے ڈائیگنوز کرتی ہے ایک پیشنٹ کو اور اس کے ٹریٹمنٹ سے جتنے بھی تھرپی وغیرہ اپلائے ہونی ہے وہ اپلائے کرتی ہے ان ریس ٹیل سیکولوجی جو وہ کام کرے گا تو جو آمدن ہے اس میں اضافہ ہوگا یہ سوشل سیکولوجی پیچھے سے ساری ریسرچ دینے لگی ہوئی ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر ایک پرسن کو کون کون سے فیکٹر جو ہیں آپ دیکھ کہ جہاں اچھی امونٹ جس کالیج میں اچھی امونٹ دی جاتی ہے تیچرز کو وہاں بچوں کا ریزلٹ بھی اچھا ہوتا ہے یہ چیزیں جو ہے سارا مانسیٹ پیچھے ایک سیکولوجسٹ بتاتا ہے کہ کون سی جو چیز ہے کہ وہ رینفورسمنٹ انسان کو اچھی والی اگر ملے تو اس کا اوٹ پوٹ بھی اچھا دیتا ہے ایک سٹورنٹ اگر اچھے مارک لیتا ہے تو اس کے لیے کلاس میں کلاپنگ کروا دیں یا اس کو اپریسیشن کے لیے ایکسیلنٹ دے دیں وہ نیکس ٹائم بھی محط کرے گا وہ کام کرنے کے لیے مطلب اس کو ایک پوزٹیو رینفورسمنٹ ملنے لگ ہوئی ہے آپ نے پیپر لیکن ہم نے سرکولو جی لینگویج میں بات کرنی ہے تا کہ جس time examiner check پہر رہا ہو تو اس سے لگے کہ یہ آپ کا سبجیکٹ ہے آپ full spindle ہو کہ اس کو attempt کیا ہے اس کے بعد Educational psychology کیا ہے کہ یہ different teaching methods جو ہے word discover اس میں apply کیا جاتے ہیں اس کے اپنے نام سنا ہوگا montessori section اب تو پاکستان کے اندر بھی ہر سکول کے اندر montessori method جو ہے وہ introduce کروا دیا گیا ہے یہ سب سے پہلے educational psychologist نے introduce کروا تھا کہ بچوں کو تین سال کے عمر میں سکول بیج دیا گیا تو انہیں کھلانے کے ساتھ ساتھ پڑھا جائے montessori classroom اگر آپ نے کبھی visit کیا ہو تو وہ بہت مزھے environment ہوتا ہے lc لگی ہوتی ہے بچوں کے soft wise پڑھے ہوتے ہیں بچے کھل کے ساتھ ساتھ جو ہیں لرننگ process کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہ چیز کو happily opt کرتے perspective جو basically application of psychology in medicine ہے کہ یہ deal کرتی ہے کہ medicine کو کس طرح کون کون سی medicine apply کر کے انسان کو cure کیا جا سکتا ہے اس کے problems اس کے جو disorders جس سے وہ سفر کر رہے اسے کیسے بچا جا سکتا ہے ٹھیک application of psychology in medicine کیونکہ ہمارے mindset ایسا بن گیا ہوئے پاکستانیوں کے اگر ہم بات کریں تو جب تک ہمیں دعائی نہیں ملے گی ہم cure نہیں ہوں گے اس کے علاوہ بھی medicine abnormal behavior and deviant behavior میں بہت important role play کرتی ہے اور research کے تو یہ چیزیں انسان find out کرتا ہے کس level problem ہے اور اسے کس level psychology میں difference سمجھ آجائے اگر نہیں سمجھ آیا تو آپ currently comment section میں ضرور پوچھ لیں تاکہ آپ کو جو ہے ان کی تمام detail کے بارے میں وہاں دوبارہ بتا سکوں اس کا difference اکثر پوچھ لیا جاتا ہے psychology کے ہم trends کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سنگل سنگل سکول آف تھوڑ پہ میں ایک ویڈیو بنا ہوں گی کیونکہ اگر آپ سکول آف تھوڑ کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو ویڈیو میں کرواؤں گی recent trends جو چلنے لگی ہو ہیں اس time وہ applied psychology کی ہیں applied psychology جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ applied psychology کیا ہے industrial صرف آپ کو پوائنٹ بتاؤں گی کیونکہ پہلے میں applied psychology کو بہت detail میں define کیا industrial psychology کے اندر کیا کیا کام کرتی ہے اس کے بعد health psychology جو ہے جتنے بھی problems ہیں اس کی prevention اور treatment سے ڈیل کرتی ہے اس کے بعد oncology psychology جو ہے یہ area of medicines ہے مطبع کون سے medicines کو cure کرنے میں helpful ہوگی کس level کا اس problem اور کس level کی سے ڈوز دے کے اس کے problem کو سال لوٹ کیا جائے گا اس کے بعد psychological testing ہے testing جو ہے یہ بڑا interesting سا ایک subject ہے اس کے اندر کیا جاتا ہے کہ جو کہ پرسن کی ability کو جو ہے وہ جج کرتے ہیں آپ نے اپٹیٹیوٹ جن بچوں نے یونیورسٹی کے تیس دیا ہوگا اپٹیوٹ تیس کیا ہے کہ آپ کی کسی چیز کے بارے میں انٹرس کو شو کرتا ہے یہ تمام تیس 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 یہ تمام تیس 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 کے اندر یہ پیپیر کیا جاتے ہیں سب سے زیادہ پیس تیس 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 اگر انسان ایک تیس اچھے والا بیلٹ کر لیتا جس تیس سب کچھ پر ایفیکٹ ہے تو اپی اے جو کہ امریکیان سیکیٹرک اسوسی ایس ہے سائگولوجی کی مین جو ہے گھر جس ہم کہہ سکتے ہیں وہاں اس تیس تیس بنانے کے بدلے میں پیسہ تو بہت زیادہ لیکن یہ تیس بنانے کے لیے پوری پوری عمر لگ جاتی ہے اس کے علاوہ پبلک پولی 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 جو ہے ایفی سائیز وہ کرتی ہے سوسائیٹی کے اندر اویرنیس کو پرموٹ کرنے کے لیے جیسے ہمارے سوسائیٹی کے اندر ایک سٹگما بناؤ ہو ہے کہ ہم اگر کسی کو کینسر ہو نا تو ارام سے بتا دیتے ہیں اسے کینسر رہاں باڈی بیمار ہوتا ہے اسے طرح مائنڈ بھی بیمار ہوتا ہے اور یہ ایک نارمل چیز ہے اگر اس طرح کی کوئی سمٹم پائے جا رہے ہیں تو اس کو پیور کرنے کی سائیٹ پر لے کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایولوشنری سائی ایکولوجی ہے ایولوشنری آپ اپنے بارے میں سوچیں تو آپ کے جو دادا پر دادا کی ایج تھی اس ایج کے اندر سوشل نارم ویسے نہیں تھے جو کہ آج کے سوشل نارم ہیں اس زمانے میں دیپریشن عام نہیں تھا آج کے زمانے میں دیپریشن عام ہے اس زمانے کا کلچر جو تھا اس جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے یہ کی کنسپٹ کی کہ یہ ہمیں جو سائنس کی برانس دیتا ہے نا وہ ہماری ریسرچ میتھرز ہیں اگر ریسرچ نہ ہو تو کوئی سبجیکٹ بھی ترقی کبھی بھی نہیں پاس سکتا کیونکہ اس کے پاس انفرمیشن آنی ریسرچ ریسرچ ہی ایک سبجیکٹ اندر سے نکال دی جائے تو اس سبجیکٹ جوری کے اندر ہزانہ 0% ہو جائے ریسرچ میتھرز جو ہیں وہ ایک کی کنسپٹ ہیں اس کے ہماری جرنل سائکولوجی کے سائکولوجی جو ہے وہ ایک سائنس ہے اس کے پاس انٹرنیٹ جو ہے جو ہے ریسرچ ریلیٹرز آپ نے دیکھا ہوگا کہ فری لانس اتنا زیادہ کام ہے اس کے علاوہ جو ریسرچ آرٹیکل جو ہیں ان کو پبلش کروانے کا ترنٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو ہے یہ چیزیں انٹرنیٹ کے طرح ہوئی ہیں اس کے بعد آن لائن ایکسپریمنٹ اور سوفٹ کروانے دوسرے کی سروے کرنا دوسرے کی رائے لینی ہے تو ہمیں اس کے پاس جانا پڑتا تھا اسے جا کے کہنا پڑتا تھا کہ کرنیلی یہ کر دیں اب انٹرنیٹ میں آکے آن لائن پروسس میں آکے ہماری لائف کو ایزی کر دیا ہے اگر ہم نے امریکہ کے کلچر کے بارے میں لائن ایکسپیری ورنڈیشن جو سٹار ہو گئی ہے اپلائی ریسی پرنٹس کے اندر اس کے علاوہ امیجنگ اینڈ کمپیوٹر موڈلنگ ٹکنالوجی نے آکے ریسرچ پر اس کو بہت زیادہ ایڈوانس کر دیا ہے اس کی ایفیشنسی کو بڑھا دیا ہے ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ اب بہت ایزی ہو گیا ہے اتنا ایزی پہلی نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے آپ کو ایک چیز میں بتاتی چلوں کہ جو ریسرچ میتھرڈ ہیں ریسرچ میتھرڈ کے اندر یہ تین اس کے سب پوائنٹس ہیں ریسرچ میتھرڈ کے اندر اندر انٹرنیٹ کی ریسرچ میتھرڈ کیا گیا آنلائن ایکسپریمنٹ کی کوئی ایزی ہوا ہے اور ایمیجنگ اور کمپیوٹر جو ہے موڈلنگ اس نے ہماری ریسرچ میتھرڈ کو اس طرح ایزی کر دیا یہ اس کے اندر آئیں گے کانڈلی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور لائک بھی ضرور کریے گا تاکہ آپ آنے والی جو ویڈیوز ہیں اسے فائدہ تھا سکھیں وقت لئے ہیلس لگا thank you so much